موسیقی فرمایا آپ ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رسک دیتا ہے یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تو پھر آپ کہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں جب تم مانتے ہو کہ یہ ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے فضالکم اللہ ربکم الحق فما ذا بعض الحق الا الدلال یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے سو تم کہاں پھر آئے جا رہی ہو فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکی ہیں وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے اب آج آیت نمبر اکتس سے آگے بیان ہے یہ تین آیتوں کی میں کہ آپ ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رسک دیتا ہے یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے اور نظام کائنات کو کون چلا رہا ہے یہ اگر آپ گوھر کریں تو یہ اس کا ترجمہ بزاتے خود اپنی انٹرپیٹیشن ہے تفسیر ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ پھر آپ کہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے تو سو تم کہاں پھر آئے جا رہی ہو کیا کر رہی ہو تم فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے جو فاسق لوگ ہیں ان کے سامنے سارے دلائل بیان کیے وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے فاسق ایمان نہیں لائیں گے تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ غزہ ہو سبزیاں ہو پھال لو آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس میں سبزیاں بھی ہوتی ہیں پھال فروڑ بھی ہوتی ہیں گوشت بھی ہوتا ہے اور ان سب کا تعلق زمین سے ہے ایسا ہی ہے نا زمین سے بلکہ جو آپ گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت جن جانوروں کا ہوتا ہے ان کی بھی غزہ زمین سے ہے وہ بھی چارہ کھاتے ہیں زمین سے جو پتے چارہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کی بھی زمین کی سے اور آسمان سے برسنے والا جو پانی ہے جو ان سے تو زمین اور آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ کھیتیاں اور باغات ہوتے ہیں اور ان جانوروں کی یا ان چیزوں کی غزہ بنتے ہیں وہ پلتے ہیں پھر وہ تمہاری غزہ بنتے ہیں تو زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے والا کون ہے گوھر تو کرو تو صرف اللہ ہے تو معلوم ہوا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے اور اب رہی بات کے حواظ کے اندر جو سب سے اشرف وہ کان ہیں یا آنکھیں جونسی ہیں کیونکہ یہ کان اور آنکھیں جونسی ہیں یہ علم کا یا کسی چیز کو سمعنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو وہ کتاب پڑھ سکتا ہے کسی کے پاس کان نہیں ہے تو وہ کسی سے علم پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جونسے تو حضرت علی کررم اللہ وجہ القریم نے فرمایا کہ سبحان وہ ذات جس نے چربی سے دکھایا اور ہڈی سے سنایا اور گوشت کے ایک پارچے سے گویائی بکشی گوشت کے ایک پارچ گوشت کے ایک حصے کو گویائی بکشی تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جیسے کہ میں نے کل پرسو کے بیان میں کہا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دی کان کو سننے کی طاقت دی حالانکہ وہ اگر چاہتا تو آپ کان سے دیکھتے اور آنکھوں سے سنتے کمال اس کا نہیں ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے یا کان سن رہے ہیں کمال اس کا ہے کہ اس نے آنکھ کو دیکھنے کی کان کو سننے کی وہ چاہتا تو کان دیکھتے اور آنکھیں سنتی جنسی ہیں تو پھر آگے فرمایا کہ اللہ تو وہی عید کے جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے مردے سے زندہ کو اس کی مثال مفسرین نے یہ دی کہ جس طرح اس نے انسان اور پرندے کو نطفے سے اور انڈے سے نکالا نطفے سے اور انڈے سے نکالا جو کہ بے جان ہے یا جس طرح اس نے مومن کو کافر سے پیدا کیا جن سے اور پھر اس نے فرمایا کہ وہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے جس طرح اس نے نطفے اور انڈے کو نطفے اور انڈے کو انسان اور پرندے سے نکالا پھر وہ چیزیں پھر خود پھر سے وہ اسی سے نکلی ہیں جو انسی ہیں جو خود اس سے نکلی ہیں جو انسی ہیں تو جس طرح اس نے کافر کو مومن سے پیدا کیا یا مومن کو کافر سے پیدا کیا ایسا ہوتا ہے نا مومنوں سے کافر بھی پیدا ہوتے رہے کافروں سے مومن بھی پیدا ہوتے رہے اس کی ایک اور انٹرپرٹیشن بھی کہ زندہ سے مردے کو مردے کو زندہ سے نکال دیا عورت زندہ ہے مگر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ مردہ ہے ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے کسی عورت کی ہاں بچہ ہوتا ہے تو عورت زندہ ہوتی ہے مگر بچہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات عورت مردہ ہوتی ہے بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے عورت مر چکی ہے مگر بچہ زندہ پیدا ہو رہا ہے ڈیلیوری کے وقت یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو اے مشرکو مشرکین کو کہا جا رہے کہ جب تم تمہیں تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ زمین کا اور آسمان سے رزق دینے والا اور انسان کو یہ جو حواس کان آنکھ زمان یہ دینے والا پھر موت اور حیات کو پیدا اس ساری کائنات کا کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک کیوں مناتی ہو جو پیچھے ذکر چل رہا تھا پشلی آیات کے اندر جو ذکر چل رہا تھا جن بوتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مناتے ہو وہ تو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان وہ تو اپنا بھی فائدہ اور نفع نہیں جانتے تو تمہیں کیا کوئی نفع اور نقصان دیں گے جیسے کل کے درس میں گزرا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے رہی ہیں تو اس وقت تم کدھر جاؤ گے بتاؤ اس وقت کوئی راستہ رہے گا تمہارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں رہے گا تو اس لئے پھر ان کو شریک جب تم مانتے ہو تو پھر نہیں اللہ کے ساتھ یہ بھی شریک ہیں کون یہ بوت جانسی ہیں جیسے کہ اکرمہ کا واقعہ پیچھے گزرا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا کہ اس نے کہ بھئی وہ جب اس نے کشتی کے اندر دیکھا کہ اب یہ کشتی یا بیری جہاز ڈوبنے لگا ہے تو اس نے اب اپنے بتوں کو پکارا تو کسی نے کہا کہ بتوں کو پکارتے ہو اللہ کو پکارو اس جگہ اس مسئیبت اور تقفان سے اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو صرف اللہ دے سکتا ہے یہ بت نہیں دے سکتے تو بعض کافر ایسے بھی تھے جو اپنے بتوں کو ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مانتے تھے مگر ان کا کفر یہ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے یہ کفر تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے کہ نہیں ان کی بھی عبادت جائز کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے ان میں سے بعض بت ہماری مدد کرتے ہیں یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں تو یہ جو وہاں پر اکرمہ نے کیا کہا تو لوگوں نے کیا کہا کہ تم یہ جو بتوں کو جو پوجھ رہے ہو بتوں کو جو پکار رہے ہو اس مسئیبت کے اندر جب تمہارا اب یہ جہاز ڈوب رہا ہے سمندر میں تو مل اور جب اس نے اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھے اس مسئیبت سے نجات دے دے تو میں قسم کھاتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لوں گا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا تو اس لیے اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تم یہ چیز مانتے ہو اور اس چیز کا تم اقرار کرتے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسرے شریک کیوں بناتے ہو پھر دوسرے وہ کیا کریں گے جو ان سے ہے تو اور شریک بنانے پر پھر اللہ کہ اللہ جو تمہیں عذاب دے گا تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا تو پھر جب تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا سمندر کے پانیوں یا آسمانوں سے برسنے والا پانیوں یہ سب اللہ کی قدرت میں یہ ساری چیزیں تو پھر اس سے ڈرو ان بتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہی اللہ ہے جو تمہارا اصل میں اصل میں تمہارا راب ہے جو برحق راب ہے جس کی ایسی عظیم شان جس کی شان اور قدرت ہے کہ جس نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا اور جس کی ایسی ایسی رحمت ہے اتنی وسی رحمت ہے اس کی رحمت ایسے پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی پرورش کر رہا ہے بھلے کوئی اپنا ہے بھلے کوئی بیگان ہے بھلے کوئی مومن ہے بھلے کوئی کافر ہے کوئی اچھا ہے یا برا ہے کوئی نیک ہے یہ گناہ گار ہے وہ سب کی پرورش کر رہا ہے تو یہی تو اصل میں تمہارا رب ہے تم کدھر ادھر ادھر کہیں سورج کی پوجہ کہیں چاند کی پوجہ کہیں ستاروں کی پوجہ تو کہیں بتوں کی پوجہ جن پتھروں کو اوپر تم پاؤں رکھ کر چلتے ہو انہی کو تراش کر اپنا خدا بنا بیٹھتی ہو اور فاسقین سے مراد یہاں پر جو فاسق سے مراد لیا گیا وہ کافر ہیں جو اپنی زید اور اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ وہ اپنے کفر کے پر قائم ہیں اور موجزات کے پر موجزات دلائل کے پر دلائل پیش کیے ان کو بتائے جاتے ہیں مگر وہ اپنے آباؤ اجداد کی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں بس یہ یہ کہ نہیں جی ہمارے آباؤ اجداد میرے ماں باپ کا یہ مذہب تھا تو میرا بھی یہی مذہب ہے میرے ماں باپ اندھیرے کے اندھیروں کے اندر وہ غرق تھے تو میں نے بھی اندھیروں کے اندر ہی رہن ہے اصل میں ایسی چیز نہیں یہ چیز ان کو بتائی جا رہی ہے اس آئے ان جو تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت نمبر اکتیسے لے کے تیتیس تک آگے فرمایا کل حل من شورکائکم من یبدع الخلق ثم یعیدو اب آگے اور دلائل میں ان کی جا رہی ہیں آپ کہیے کہ تمہارے جو شورکاں ہیں خود جن کو تم نے خود سے شریک بنا چھوڑا ہے اللہ کے ساتھ خود ساختہ شورکاں میں سے کوئی ہے کوئی ایسا ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کر سکے جو مخلوق کی جیسے پیچھے ایک درس کے اندر گزرا تھا جب انہوں نے کوفار نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں قیامت والے دن دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے تو جس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ جو تمہیں ابھی تو تم پیدا ہو گئے تم انسان ہو مر گئے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا تو جب تم تھے ہی نہیں تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو جو تمہیں پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ اب جب تمہیں پیدا کر چکا ہے تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے تو اب مزید دلائل کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ تمہارے خود ساختہ شرقہ میں سے کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کر سکے اور پھر فنہ کے بعد اب جب وہ مر جائیں گے اس طرف چیز فنہ ہو جائے گی تو پھر اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کر سکے ایک تو جب تھے نہیں تو تب پیدا کر دیا اور اب جب ہو گئے اور ہونے کے بعد ختم ہو گئے تو اس کے بعد دوبارہ پیدا کر سکے تو تمہارے جو شرقہ ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھیراتی ہو ان میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے یا نہیں ہے کسی کے پاس طاقت یہ سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کہیے کہ اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر فنہ کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرے گا سو تم کہاں اوندے پھر پھر رہے ہو اس آیت کا ترجمہ یہ آگے فرمائے کل حل من شرقائکم من یخدی علی الحق آپ کہیے کہ تمہارے خود ساکتا شرقہ میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے جن کو تم شریک ٹھیراتے ہو جن ستاروں کو سورج کو چاند کو بتوں کو ان میں سے بھی ہے جو تمہیں ہدایت حق کی طرف ہدایت دے سکے جنسی آپ کہیے آپ کہیے کل اللہ آپ کہیے کہ اللہ ہی کل اللہ کل اللہ یخدی للحق آپ کہیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے افہمائی یخدی للحق کیا تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرما برداری وہ فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے احق این یتبع ام اللہ یحدی یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود ہی ہدایت نہ پاسکے اللہ این یخدہ ہدایت نہ پاسکے فما لکم تمہیں کیا ہوا ہے کئی فتحکمون تم کیسے فیصلے کر رہی ہو کیا کرنے لگے ہوئے تم آگے فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ اَكْسُرُهُمْ اِلَّا ذُوَنَّا ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتی ہیں خیالات اٹکل پچو اہمیں ایک ایک گمان کر لینا اِنَّ ذُنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شُوئِعَا بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا گمان جو ہے یقین سے انسان کو باہد نہیں نہیں کہا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمًا عَلِيمًا بِمَا يَفْعَلُونَ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتی ہیں اب آگے مزید دلائل جونسی ہیں وہ قائم کی جا رہی ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محمد یہ جو مشرق ہیں جو دوسرے شریک بناتی ہیں ان کو کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو جن کی جن کو جن کی تم عبادت کر رہی ہو کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ابتدا سے کسی چیز کو تخلیق کر سکیں جیسے تمہیں پیدا کی ہے جب کوئی چیز نہیں تھی تو جب تم نہیں تھے اس نے تمہیں پیدا کر دیا جن سے اور پیدا کرنے کے بعد کیا اس کو فنا کر سکتے ہیں اور پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ ان کو پیدا کر سکتے ہیں جیسے آخرت میں پیدا کیا جائے گا یا آخرت میں جن سے ان کو دوبارہ سے کھڑا کیا جائے گا تو اور ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ بت اللہ کے سوا رب میں اللہ تو ہے ہی ہمارا رب مگر یہ بھی ہمارے رب میں جن سے اور رب میں اور یہ جو عبادت کا حق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اس عبادت کے حق کے اندر اور وہ اپنے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مابوب یہ اپنے اس دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں یہ اس دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں بیمانے یہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں جن سے اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ جب یہ وجود میں ہی نہیں تھے تو ذرا ان کو کسی کو پیدا کر کے دکھائیں اور جب پیدا کر دیا تو پھر ان کو مار کے دکھائیں اور مارنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں کہا یہ جا رہے ہیں اسلامی جن سے تو جو گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے گمراہوں کو جو گمراہ لوگ ہوتی ہیں ان کو حق کی ہدایت دیتا ہے وہ اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے وہ یا وہ جو بغیر ہدایت دیئے خود بھی ہدایت نہ پاسکیں یا وہ جو نہ تو کسی کو ہدایت دے سکتی ہیں نہ خود ہدایت پاسکتی ہیں کیا وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی دعوت کو قبول کیا جائے یا اس کی دعوت کو قبول کیا جائے جو صرف ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے جو ان سے تو تم لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہے وہ اس کی بنسبت عطاعت اور فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے اس کا حق زیادہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے نہ کہ ان لوگوں کی جو نہ ہدایت دینے والی ہیں اور نہ ہدایت کی آفتہ ہیں نہ خود وہ ہدایت پاسکتی ہیں جو ان سے ہیں اس لئے ابھی بھی وقتیں ان بوتوں کی عبادت کو چھوڑ دو اور ان کی عطاعت کو چھوڑ دو جو عطاعت اور عبادت اس کی یہ جو خوشکی اور سمندروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے وہی تو ہے جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ صرف صرف اسی کی عبادت کرو نہ کہ ان بوتوں کی عبادت کرو جن کو تم بغیر دلیل کے اللہ کے ساتھ شریک بنائے بیٹھے ہو کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے صرف گمان ہے کہ یہ بھی ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ بھی ہمارے رابعے صرف ایک گمان ہے جو ان سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق جو ہیں ان میں سے اکثر جو ان سے ہیں وہ صرف گمان کرتے ہیں گمان ان کو ایک ذن ہے کہ یہ اس طرح ہوگا جن سے اپنے خیالات ہیں کہ وہ ان خیالات کے اندر اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اس کی صحت یعنی اس یقین کے جب وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ ان اللہ کے سوا اللہ تو ہمارے رب ہے یہ بوت بھی ہمارے رب ہیں تو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے معبوب اس یقین کے اندر یہ جو مشرق ہیں یہ خود بھی کامل نہیں ہیں ان کے اندر سے بھی جو ہے نا ان کو ڈر لگا ہوئے ایک خیال یہ ہے کہ نہیں یار ہو سکتا ہے واقعی ہمارے راب نہ ہوں انہوں نے یعنی ان کے دل میں بھی یہ خیال ہوگا کہ یہ بناتے تو ہم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے ہیں ان بتوں کو خود تراشت نہیں ہیں پتھروں سے توڑ کر لکڑیوں سے توڑ کر جہاں سے بھی مٹی کے مٹی کی مورتیں ان کو شکلیں دیکھ کر اندر یہ خود بھی ڈرے ہمیں ہیں کہ جیسے یہ ہمارے راب نہیں ہیں تو اس لیے پھر اسی کے پر یقین رکھو جس کے مطالق ہزاروں دلائل موجود ہیں جس نے ان کو بھی پیدا کی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کی ہے جو ان سے ہے تو جہاں پر کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمائی گئی وَمَا يَتَّبِي وَاَكْسَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا ان میں سے اکثر لوگ صرف اصل میں وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں شک خیال کہ شاید یہ بھی ہمارے رب میں اور اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو رب بنائیں بیٹھیں ہیں ان کو رب بنائیں بیٹھیں ہیں اِنَّ ظُوَنَّ لَا يُوْنِي مِنَ الْحَقِّ شُعِعَابِ بے شک گمان کبھی یقین سے خالی نہیں ہوتا جو ان سے ہے گمان بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو گمان ہے اس کے پر ایک یقین کامل ہو جائے ایک دار اور ایک خوف رہتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں صدق اللہ تعالی وَبَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں